یہ شبہ ذہن سے نکال دیں باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی آج یہ سب تمہیدی تمہید میں باتیں یہاں تک پہنچ گئیں جس خدا نے سجدہ اور عبادت جبرن آپ سے حاصل نہیں کیا وہ خدا کسی اور پہ ظلم اور جبر کی اجازت کیسے دے سکتا ہے دین رحمت ہے اور اسی لئے اولیاء اللہ کا ہمیشہ یہ دستور رہا آدم سے لے کر آج تک ایک اور بڑے شبہ کا جواب دیتا چلوں اور یہیں سے بابِ مسائب شروع ہو جائے گا میرے پاس ایک بہت بزرگوار پروفیسر صاحب تشریف لائی اونیورسٹی کے اور انہوں نے فرمایا کہ مولانا یہ توحید کا پیغام یہ دین کا پیغام بتائیے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا آج تک اس لئے کہ اللہ کے نام پر جتنا خون بہا ہے اتنا آج تک کسی اور نام پر نہیں بہا دیکھیں یہ بھی پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے یہ بھی پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں تاریخ کا ورزن کس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے آدم نے کلمہ پڑھوانے کے لئے کوئی خون بہایا خون سب سے پہلا جو روح زمین پر بہا ہے وہ حابیل علیہ السلام کا ہے قابیل نے اللہ کے نام پر خون بہایا تھا یا ہواہ نفس کے تحت حابیل نے تو خون نہیں بہایا قابیل نے خون بہایا ہواہ نفس کے تحت وہاں بھی کیا تھا ہواہ نفس کے ساتھ اسے کس چیز کا کی ہوا تھی کس چیز کی حرث تھی کس چیز کا لالش تھا مال دنیا قربانی طلب کی گئی تھی حابیل نے جو کچھ ان کے پاس میسر تھا اس میں سے بہترین حصہ نکال کے خدا کی راہ میں قربان کیا چونکہ پورے خلوص سے تھا اور بہترین حصہ اللہ کی راہ میں پیش کیا گیا تھا نظر کے لئے حابیل کی نظر قبول ہو گئی حابیل کی نظر قبول ہو گئی قابیل نے بخل کیا حرث سے کام لیا لالت سے کام لیا نیت میں کھوٹ تھی اور اس لئے جو اپنے مال کا بہت ہی معمولی حصہ تھا ناقص حصہ تھا نظر کے طور پر پیش کیا نظر رد ہو گئی ایک طرف نیت میں کمی تھی ایک طرف مال جو پیش کیا گیا تھا ناقص تھا دوسری طرف حسد پیدا ہوا اس لئے قتل واقع ہوا یعنی قتل اگر واقع ہوا تو سرمایہ پرستی کی نفسیات کے تحت نہ کہ خدا پرستی کی نفسیات کے تحت تبجھو آئے نوح نے کتنے دنوں تک تبلیغ کی قرآن مجید میں یہ ہے کہ نوح کی قوم نوح پہ اتنے پتھر برساتی تھی کہ نوح پتھروں سے تاریخ میں ہے حدیث میں ہے اور قرآن میں اجمالاً ہے کہ نوح کی قوم نے نوح علیہ السلام ان کی قوم نے ان پر کتنا ظلم کیا کہیں یہ ہے کہ نوح نے کسی کو پتھر مار کے کہا ہو کہ کلمہ پڑھ لے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا پیغام پہنچانے کی سزا کے طور پر آگ میں ڈالا گیا مگر دنیا کے کسی ابراہیم نے کسی کافر کو اس بنا پر آگ میں ڈالا کہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو آگ میں ڈال دوں گا قرآن مجید میں اصحابِ اخدود کا تذکرہ موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جو خندقیں کھوڑ کر اس میں آگ جلاتے تھے اور کلمہ گوئیوں کو اللہ کا نام لینے والوں کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے دے تھے زندہ جلا دے دے تھے یعنی اللہ کا نام لینے والوں کو جلایا گیا قتل کیا گیا اللہ کا نام لینے والوں نے اللہ کا انکار کرنے والوں کو نہیں زندہ جلایا یا قتل کیا تاریخ کے کسی دور میں نہیں دکھایا جا سکتا کہ توحید کا کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کا نام لینے والوں نے دین پیش کرنے والوں نے اسلام پیش کرنے والوں نے ظلم اور زیادتی تھی ہو ہاں ان پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے نفس ہواے نفس کے تحت سرمایہ پرستوں کی طرف سے اقتدار پرستوں کی طرف سے اور آج تک یہی ہو رہا ہے آج تک یہی ہو رہا ہے اس لئے یہ یاد رکھیں دل و دماغ سے نکال دیں یہ بات میڈیا کچھ بھی کہے کتنا ہی جھوٹ بولا جائے مگر سچ سچ ہے اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا خدا پرست کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا کلمہ پیش کیا میرا پرانا جملہ ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید مصطفی ہے سب سے بڑا عالم توحید مرتضی ہے سب سے بڑا خدا پرست آج جملہ اور کہہ رہا ہوں اس طرح کے جملے جب کہہ جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ حسر ہے سب سے بڑا خدا پرست حسین ہے حسین سے بڑا کوئی خدا پرست نہیں ہے آپ روئیے گا مگر ایک شیر آ گیا ہے ذہن میں سید نواب افسر لکھنوی مرہوم کا افسر لکھنوی کا کہتے ہیں ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں حق کا تصور ہو اور حسین نہ ہو ہم ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں حسین ہو اور حق نہ ہو حسین کائنات کا سب سے بڑا خدا پرست ہے بتاؤ حسین نے جنگ کی یا حسین سے جنگ کی گئی کتنے مواقع ہیں تاریخ میں کتنے مواقع ہیں تاریخ میں کتنی منزلیں ہیں جہاں امام حسین کا یہ جملہ مورخ نے ضبط کیا ہے کہ آقا نے کہا ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کریں گے حسین کو جنگ کرنی ہوتی جنگ میں ابتدا کرنی ہوتی تو مدینے میں رہ کے جنگ کرتے امام کو جنگ کرنی ہوتی تو مکہ میں رہ کے جنگ کرتے امام کو جنگ کرنی ہوتی تو کربلا کی طرف رخ نہ موڑتے کوفے ہی پہنچتے امام کو جنگ نہیں کرنی تھی امام کو جنگ کرنی ہوتی تو دو محرم کو یا چار محرم کو جب نہر سے خیمیں ہٹائے جا رہے تھے اس وقت جنگ کر لیتے امام کو جنگ کرنی ہوتی تو عباس کے ہاتھ میں علم اور مشک نہ دیتے امام حسین نے جنگ نہیں کی امام حسین سے جنگ کی گئی بس مجلس ختم ہو گئی اگر جنگ ہی کرنا مقصود ہوتا تو اور اللہ کی مرضی مشیعت کچھ اور ہوتی تو سید سجاد کو بھی بیمار نہ ڈال دیتا خدا یہ تاریخیں وہ ہیں یہ شبیں وہ ہیں جب ہم سید سجاد کا تذکرہ کرتے ہیں کل آپ کی شہادت کی تاریخ تھی ایک روایت سن لیجئے میں فضائل پڑھوں گا مگر آپ بے اختیار روئیں گے اور میں منع نہیں کروں گا بے اختیار روئیں یہ بے اختیار گریہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ بھی لطف ہے یہ بھی کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں یہ دو آنکھیں دی ہیں جن کا سرمایہ ہی آنسو ہے اور یہ آنکھیں اسی لیے ملی ہیں کہ حسین پر رویا جائے یہ جملہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں اس سے پہلے علمی مسائل کے لیے عاقل کی آنکھ ملی ہے عرفانی مسائل کے لیے دل کی آنکھ ملی ہے یہ آنکھ تو رونے ہی کے لیے ملی ہیں اس آنکھ کا تو سرمایہ اس کی پونجی ہی آنسو ہیں اس لیے روئیے لیکن روایہ سنیے سید سجاد نو محرم تک صحت مند تھے کہتے ہیں کہ نو محرم کو سید سجاد میں زرہ پہنی اسلحہ لیا گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے اور میدان کربلا میں ایک مرتبہ گھوڑے کی گھوڑے پہتے ہیں